بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظرین میں ہوں ڈاکٹر محبوب علی سبزی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل نظرین مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بے تہاشا نیامتوں سے نوازا ہے اور ان نیامتوں میں مسلمانوں کے لئے صدق بھی ہوتا ہے یہاں پر رمضان کا مہینہ آتا ہے لیکن ہم تقوی نہیں سکتے رمضان کا مہینہ آتا ہے لیکن ہمیں یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ رمضان کی مہینہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لئے کتنا اہم ہے اور اس میں اصار دوسروں کی مدد اور یہ جو بوک افلاس ہم سہتے ہیں تو اس کے پیچھے فلسپہ کیا ہے اس کے بعد جب عید کا موقعات ہے تو ہم یہ بوٹ جاتے ہیں کہ اپنے اردگرد جو ہمارے غریب اور نادار لوگ ہیں ان کی مدد کیسی کرنی ہے جب مہرم کا مہینہ آتا ہے تو مہرم کا مہینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ کس طرح یہاں پر مسلمان مسلمانوں نے کس حمد کا مظاہرہ کیا تھا وہ یزید کے سامنے ڈٹ گئے تھے اس وقت کے ظلم کی خلاف ڈٹ گئے تھے اور یہ اصار کا جذبہ یہ قربانی کا جذبہ جو ہے اس سے ہم کچھ نہیں سیکھتے اس وقت تو وطنی عزیز میں مختلف باتیں چل رہی ہیں مختلف افواہی چل رہی ہیں اور خاص طور پر اس وقت یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ملک میں امرجنسی یا امرجنسی پلس جو ہے اس کے تیاری کے لیے برپور اقدامات کی جا رہے ہیں اب سب کو بتائیں ناظرین کہ امران خان جب خود دوری حکومت پہتی ہے تو ان سے کئی غلطیاں ہوئی تھی انہوں نے کئی مواقع پر یوٹن بھی لیا تھا لیکن اس کے بعد جب امران خان کی حکومت ختم ہو گئی اور خاص طور پر جب نو مئی کے واقعات کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو خود امران خان کی اور پاکستان طریقہ صاحب کی جو پاپولیٹی تھی وہ اروج پر پہنچ گئی اس کے بعد پہلے جو اس وقت پیڈیم کی حکومت تھی اس کے بعد نگران حکومت اور اب جو موجودہ حکومت آئی ہے تو ان لوگوں نے کافی کوشش کی ہے کہ امران خان کو کسے طریقے سے تھوڑا جائے پاکستان طریقہ صاحب کے لوگوں کو تھوڑا جائے اور اس طریقے سے اس پارٹی کا جو ہے وہ حشر ایسا کیا جائے کہ ایندہ کیلئے کوئی اور پارٹی جو ہے وہ مضاہمت کا نہ سوچے لیکن یقین جانی ہے کہ جتنا آپ پاکستان طریقہ صاحب کو امران خان کو پریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اتنی ہی ان کی پاپولیٹی بڑھ رہی ہے حرانی کی بات یہ ہے کہ ایک دن حکومت کا ایک ترجمان ایک وزیر قانون جو ہے اطاول اطارق وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ پاکستان طریقہ صاحب پر پابندی لگائی جا رہی ہے لیکن چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جب سوشل میڈیا پر مختلف پلیٹ فانس پر جب ان پر پریشر آ جاتا ہے تو پھر ان کے دیگر لوگ جو ہے خاص طور پر اس وقت کی جو ڈپٹی وزیر آزم ہے اور وزیر خارجہ ہے دار صاحب اس آگدار صاحب کے طرف سے بیان آ جاتا ہے کہ نہیں حکومت جو ہے پہلے مشاورت کری گی اور اس کے بعد اس قسم کی کوئی کروائی کری گی اس حوالے سے گوزشتہ روز پاکستان مسلمین انہوں کے ایک اہم رہنما جاویج لطیف کی پرسپانسنس ہوئی انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی اگر پارٹی نہیں رہتی تو اس کے بعد ان پر اس قسم کی پابندیاں لگانی چاہیے پاکستان مسلمین انہوں کے ایک اور اہم لیڈر تلال چودری نے تھی تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ریفرنس بھی بیٹھ چکی ہے جس کے تحت پاکستان تریکن صاحب پر پابندی لگائی جائے گی لیکن اس کے بعد حکومت جو ہے وہ پیشی ہٹ گئی ان کے بائنات آنا شروع ہو گئی کہ جب تک وہ اپوزیشن جماعتوں کو دیگر جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو فی الحال اس قسم کا کوئی دیسیجن فیصلہ نہیں لیا گیا ہے لیکن فیصلہ کر لیا جائے گا تو تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لیا جائے گا لیکن خود پاکستان مسلمینوں کی اتحادی جو ہے وہ بھی حکومت کے اس فیصلے سے نہ تو خبر ہے نہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں عجیب قسم کے بات یہ ہے ناظرین کے جتنا بھی آپ کسی سیاسی لیڈر کو دبانا چاہتے ہیں ان پر پیش اٹرکٹکس اپناتے ہیں خاص طور پر اگر آپ ان کو قید و بند کی صعوبتی جو ہے وہ دیتے ہیں ان کو جیل میں بیچتے ہیں ان کی خلاف دیکھ کروائی کرتے ہیں تو ایک خاص حد کے بعد انسان جو ہے اس کا وہ خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے شاید آج عمران خان کی بھی یہی صورت کا حال ہے کہ خوف ان کو پہلے سے جو تھا تو ان کو جیل میں ڈالا جائے گا اپنے لوگوں سے دھول کیا جائے گا تو اب ان کا وہ خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اب مثلا اگر اس سے محرم کے فوراً بعد حکومت جو ہے جس پر کوئی دباؤ ڈالنی کی کوشش کرتی ہے یا امرجنسی لگانی کی کوشش کرتی ہے تو یقین جانی کہ اس کا ریسپانس جو ہے وہ بہت سخت آ سکتا ہے کیونکہ پہلے سے جو موجودہ حکومت ہے ان کے منڈیٹ پر کئی سوالت رکھائے جا رہے ہیں اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ فارم سنتالیس کی حکومت ہے یعنی فارم پنتالیس میں جو امیدوار جیت گئے تھے تو کئی امیدواروں کے ریزرٹ جو ہے وہ فارم سنتالیس میں تبدیل کر دی گئے تھے اس وجہ سے حکومت کا جو مارل گراؤنڈ ہے وہ اس انتہائی ویکٹ پہ ہے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے پاپولیٹی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے ان کا ورکر پارٹی سے ابھی تک ان کا لگاؤ ہے جبکہ حالیہ دنوں میں جب سپریم کورٹ کا فیصل آیا اور یہ کہا گیا کہ تقریباً بیالیس ایسی ارکان جن کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنی مفضاری شوک کرنی ہے اپنا حرف نامہ جمع کرنا ہے تو کچھ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ شاید ان میں سے آدھی لوگ یا بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں دوبارہ شامل نہیں ہوں گے بلکہ وہ ایک سائیٹ پر ہو جائیں گے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ابھی تک تقریباً چالیس اکتالیس میں سے پیندے سے زیادہ امیدوار جو ہے وہ اپنا حرف نامہ یا اپنی مفضاری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظاہر کر چکے ہیں وہ جمع کرا چکے ہیں اور اب بظاہر لگتا یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنی بھی ممبرانیں قومی سمجھ لیتے تو اب ان کو توڑنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو گیا ہے اس صورتحال میں میری خالصے دانشمندی کا تقاضی یہ ہے کہ پاکستان مسلمی قنون پاکستان فیپس پارٹیوں کی اتحادی جماعتیں جو ہے وہ خوش کے ناخن لے جن کا منڈیٹ ہے تو ان کا وہ منڈیٹ ان کو دے دے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات جو کرے خاص طور پر عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرے ان کو انگیج کرے کیونکہ یہی واحد راستہ ہے وانا اگر یہ افرا تفریح جاری رہی تو مستقبل میں خودانہ خاصتہ جس طرح ماضی میں بلکہ ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ یہ مرگ جو ہے یہ شدید معاشہ مشکلات کا شکار رہا ہے حالیہ دنوں میں کچھ بہتری ضرور آئی ہے لیکن اگر یہی صورتحال رہی تو پاکستان کی معاشی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے ستر میں نظرین حالیہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں بیتہاش اضافہ کیا گیا ہے دس روپے ایک لٹر کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے اب پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بڑی پیزی کے ساتھ تین سو روپے فی لٹر کی جانب گامزن ہے اور یقین ہے جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو اس میں ہر طرف اس سے مہنگائی آتی ہے کیونکہ آپ کے کرحانوں میں یہ پیٹرول استعمال ہوتا ہے پھر ٹرانسپورٹیشن کا بڑا ذریعہ جو ہے وہ پیٹرول کا ذریعہ ہے اس لئے جب اندن کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے خاص طور پر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے ہر طرف مہنگائی ہی مہنگائی پیلتی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ حکومت لوگوں سے کیا چاہتی ہے لوگوں کو مزید کتنے انتحان میں ڈالنا چاہتی ہے کیونکہ ہمارے ملک کی اشرافیاں یا تو بڑے بڑے مرات لیتے ہیں یا ان کے بڑے بڑے کرخانی ہوتے ہیں ان کو عام آدمی کے نہ غربت کا پتہ ہے نہ مشکلات کا پتہ ہے یقین کرے آج یہ صورتحال یہ ہے کہ کسی زمانے میں اس ملک میں ایک اپر کلاس ہوا کرتا تھا اس کے علاوہ میڈل اپر پھر میڈل کلاس پھر میڈل لور اور پھر لور کلاس ہوا کرتا تھا تاکہ نانچ فرطحال یہ ہے کہ اس ملک میں صرف دو ہی تب کے رہ چکے ہیں یا تو اپر کلاس ہے یا پھر لور کلاس ہے جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بیچاری بھی اب لور کلاس کی طرف بڑے تیز کے ساتھ جا رہے ہیں اور اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی انکم میں اضافہ نہیں ہوا ہے لیکن گوزشتہ چار سے پانچ سالوں میں مہنگائی میں تقریباً تین سو سے لے کر چار سو فیصد تک کا اضافہ ہو گیا ہے لوگوں کی پاس اگر کانی پھینی کی چیزیں نہیں ہیں تو اس کے بعد وہ کپڑے خریدنے کے لیے بچوں کی تعلیم بچوں کی صحت ان کی خواہشات پوری کرنا یہ تو بڑا مشکل ہو گیا ہے اس لیے یہاں کے لوگ جو ہے وہ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اگر ایم ایف سے مذاکرات کرتے ہیں ان کو یہ دکھانی کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پیسے کہاں سے کرٹ کرے تو اس کے بجائے کہ آپ لوگوں پر مزید بوجھ ڈالے آپ پیٹرول ڈیزل گیس کی قیمتیں مزید بڑھائے تو اپنے مرات کم کیوں نہیں کرتے پاکستان کا مرات یافتہ طبقہ جو ہے وہ چاہہ اسٹابلشمنٹ ہے وہ حکومت کے لوگ ہے وہ سیول گروکسی ہے ان لوگوں کے مرات جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں اگر ان کو تھوڑا سا کم کیا جائے تو یقینا لوگوں پر ذرا پرشر بھی کمائے گا اور لوگوں کے مشکلات بھی کم ہوگی اگر پروگرام تک کتمیزبان ڈاکٹر مہبو باری صلی اللہ علیہ وسلم دیجئے اللہ حافظ موسیقی